سامنے جو آپ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں چندرپال سنگھ جی گرین گولڈ نرسری کے مالی اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے چندرپال سنگھ جی آپ کو آپ کے گلاب کے پودے پر زیادہ پھول لینے کا طریقہ جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو آپ یہ نرسری میں بہت سارے گلاب کے پودے دیکھ رہے ہیں یہ مدر پلانٹ ہیں اور انہی مدر پلانٹ سے گرابٹنگ کی جاتی ہے یعنی کہ ورڈ گرابٹنگ کی جاتی ہے جیسے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا دھرمبیر سنگھ جی نے آپ کو بتایا تھا کس طریقے سے گلاب کے پودے پر جو کی جنگلی یا پھر دیسی گلاب کا پودا ہوتا ہے اس پر کس طریقے سے ورڈ گرابٹنگ کی جاتی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ورڈ گرابٹنگ کے بارے میں نہیں بتائیں گے بلکہ ان پودوں پر یہ کیسے پھول لیتے ہیں کس چیز کا استعمال کرتے ہیں کون سا فات کا استعمال کرنا چاہیے کس طریقے سے دیکھ بھال کرنا چاہیے کٹنگ کا سمیں کب ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بیماریوں سے کیسے بچایا جائے اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں پوری کمپلیٹ انفورمیشن نرسری والی جانکاری آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ملنے والی ہے اس لیے آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں ویڈیو کو آپ بیچ بیچ میں سے بلکل سکپ نہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیچ کو لائک اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہم سے جوڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ گراب کو پودا ہے آپ کا اس پر پھول نہیں آ رہا ہے میں اس کے لیے خات کی آپ کو یہ بتاؤں گا تین طرح کی خات اچھا تو جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو یہ پودا ہے اس پر پھول نہیں آ رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس پودے کو پھول دینے کے لیے ایک خات بتائیں گے اس کے علاوہ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کٹائی چھٹائی کیسے کرنا چاہیے تو چلی سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کٹائی چھٹائی کس طریقے سے کرنا چاہیے یہ کٹر اس کو سفا کرنا پہلا ہے تب اس کی کٹائی چھٹائی ہوگی اس کی یہ سفا کر رہی ہیں اس کی کٹائی چھٹائی اس کے ستمبر کے مہینے ہو گئے اور ایک فروری میں ہو گئے دو ٹیپ میں پھول نہیں اس کی کٹائی چھٹائی کیا سال میں دو بار کٹائی چھٹائی ہوتی ہیں گلاب سے پودہ گی چھٹائی ہوتی ہے کس طریقے سے کرنا چاہیے چاہیے چھٹائی اس کی چھٹائی یہ~? اچھا لیے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے بڑی بڑی ہو رہی ہیں مطلعہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنا آپ زیادہ پرون کریں گے گلاب کے پودے کو اتنی زیادہ برانچیس نکلیں گے اتنی زیادہ پودے پر پھول آئیں گے پھول لینے کے لیے یہاں پر یہ آپ کو کٹائی شٹائی کر کے دکھا رہے ہیں کس طریقے سے کرنی ہے آپ کو یہ سیدھا نہیں کاٹنا ہے یہ آڑا آپ کو یہ کاٹنا ہے ہاں پہ یہ کاٹ رہا ہے ہم جیسے آڑا آڑا کاٹنا ہے اس کو یہ فنگس نہیں لگا ہے اچھا اگر اس کو آپ آڑا کاٹیں گے مدللہ تھوڑا جھکا کر کے کاٹیں گے تو فنگس لگنے کے چاند سے کم ہو جاتے ہیں بیماری نہیں لگتی ہے تو اس طریقے سے یہ سارے ٹہنیوں کو کٹ کر رہے ہیں اور آنے والے سمیں میں اس پودے پر کافی سارے پھول بھی آئیں گے تو جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا اس طریقے سے آپ کو کٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا گارڈنٹ ٹول ہے کٹر چاکو بغیرہ اس کو آپ اچھے طریقے سے ساپ کر لیجئے اور اس کے علاوہ جیسے کہ یہاں پر انہوں نے یہ کٹی ہے اس طریقے کی جو بھی ڈیڈ برانچس ہوتی ہے یا پھر جو بھی سوکی ہوئی یا فنگس لگی برانچس ہوتی ہیں اس طریقے سے انہوں نے اس کو کٹ کر دیا ہے اور کٹ کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نئی نئی گروتھ جو ہے نکل رہی ہے تو یہاں سے نکلنے کے بعد نئی نئی گروتھ کافی گھنا پتہ ہو جائے گا اس پر پھول بھی زیادہ آئیں گے ہم نے یہاں پر یہ کٹا رکھا ہے گلاب کو یہ ٹیانی ہم نے یہاں کٹ دی ہی بلکو پہدے کوئی سی ہے گلاب کو بلیہ کٹا ہے ہم نے اس پر یہ فنگس لگا دیتے ہیں اس پر کوئی بیماری نہیں آئے اس پر کٹ کرنے کے بعد میں جہاں سے آپ نے کٹ کیا ہے وہاں پر فنگی سائٹ کا پیٹھ لگانا چاہیے یہاں سے بیماری کوئی نہیں آئے ہم نے کٹ کرنے کے بعد میں پھر ہمیں یہ نرائی گھڑا اس کی سپائی ہے اس کی سب سپائی کرنے چاہیے اس کی گھڑائی گھڑائی بلکو پودے کو ساپ رکھنا ہے اچھا ان کا کہنا ہے یہ ہے کہ پودے کے آس پاس جو بھی انبانٹیڈ پودے بغیرہ ہے اس کو ہٹانا ہے کیونکہ اس طریقے کی گھاز جو ہے وہ پودے کی جڑوں سے کھانا لے لیتی ہے گلاب کو اچھا میٹھٹی کی ڈھلائی ڈھلی کر دینا چاہیے میٹھٹی کو چاروں گھڑائی بلکو پودے کی مینشٹ ہے میں اس سے چار انچ کی دوری پر گھڑائی کرنی ہے ہاں گھڑائی کرنی ہے گھاز بغیرہ کو تو آپ کو ہٹانا ہے لیکن گھڑائی جو ہے مٹی کی تھوڑی دوری پر کرنی ہے اس کی کوئی بیاسی یہ لگ رہی ہے لکڑی اس میں بیاسی لکڑی گھاز پھولا ہے یہ سب بلکو پھولا ہے یہ سب یہ آسا کر گئی اتنی دوری بھی اس کے ہٹا کریں اچھا تو اس طریقے سے نو نے گھڑائی کر دی ہے دیسے کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو تو گھاز بغیرہ کو ہٹانا بہت ضروری ہے پہلا آپ نے کام دیکھا کٹنگ کا دوسرا آپ نے دیکھا کہ گھاز بغیرہ انڈبانٹڈ پودوں کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے اس طریقے سے جیسے کی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگوں کو بھی گھڑائی نرائی کرنی ہوگی اپنے پودوں کی تب ہی آپ کا جو پودہ ہے وہ اچھی طریقے سے چل پائے گا تو انہوں نے یہاں پر جیسے کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نرائی اس پہا کے یہ گھڑائی ہیں اس گھلاب کے پودے کی اچھی طریقے سے کر دیا ہے اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ خاد کے کون سا استعمال کرتے ہیں ہم نے اس کیями گھڑائی کر دیا ہم نے اس کی ہے کھڑائی کر دیا اس میں اس میں ہے اس میں ہے خاد دینے کا کام اس میں ہم نے اسے اس میں ہے اس میں خاد ج минут میش کر کے اس میں دو پھر کریں就 میش کر ہیں گھڑ京 کھڑ دلیں گے دلیں گے دو پھر کرکے دوسرا یا کون One saw کا وقت یا کھڑی پہلے آپ کو متی کڈا بنا لے اس طریقے سے گڑھا بنا کر کے گھات دونوں کو مکس کر رہے گئے اس میں ڈالنا ہے پھر اس کے بعد جو گھاس بگر کی جڑھیں وہ ہٹا کر رہے گئے سب گڑھائی کر کر گا بڑھائی کر گا بڑھائی کر گا بڑھائی کر گا مٹی اس میں آرام سے بڑھائی کر دیا اس میں ڈھگ دیں بلکل اس کا آرام سے بلکل اس کا اندر خواد پر گیا اس کے بعد پانی کے ہمیں چھوڑ دیں اس میں آرام سے پانی دیں اچھا اس میں آپ نے مٹی نکالنے کے بعد برمی کمپوشٹ اور ہٹی خواد دونوں کو بھرنے کے بعد پھر مٹی اس کو ڈھگنا ہے پھر پانی دینا ہے جب پودے کی نئے نئے گروتھ نکل آئے گی جو آپ نے یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں جب یہ فوڈ رہنے لگیں گے کب بڑے ہو جائیں گے تب اس میں دوسری خات کا استعمال کرنا ہے وہ کون سی خات ہوگی ایک چپ بڑے تو اس میں ڈالیں گے چاہی پتی ایک لیٹر پانی میں ایک لیٹر پانی میں چاہی پتی اور ایک کلے کا چکو لے کر اس میں ننننہ کچل کر کے کٹ کر کے اسے بڑیا کر کے اس کے بعد میں اسے مکس کر کے اللہ کیا پتی پھر اس کے بعد اس کے جلما ڈالنا اچھا بڑیا کر کے جب بڑیا کر کے جب بڑیا کر کے تو انہوں نے بتایا ہے کہ ایک کلے کا چھلکا چاہیے آپ کو اور ایک چمچ چاہی پتی اس کو آپ آٹھ دن کے لیے ایک لیٹر پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں اس کے بعد اس کو چھاننے کے بعد اپنے پودے کی مٹے میں استعمال کریں جب آپ کی پودے پر ہلکی ہلکی کلیاں بننا سروہ جائیں آپ کے پودے پودے پھر زیادہ پھولانے کی چانس ہوتی ہیں ف cả پودے شہر ساکھتے ہیں اس کے علاوہ آخبراز کے شاہر پودے فرز زیادہ پھولانے کی چائنس ہوتی ہیں جب فنگس سے بجھنے کے لیے فنگی سائٹ کا استعمال کریں پودے کی جڑوں میں اور پتیوں پر مٹی میں اس کے ملانا ہے اس میں پودے پر چھرکاؤ کرنا ہے اس میں بیماری نہیں آگا اس پر کالے کیلے جو آیا آتے ہیں اس پر روز پانی سے اسا نہا لگی دھونا چاہیے اس پر سپا کھنا چاہیے سے یہ کالے کیلے آتے ہیں اس پر مائٹس بگر کا اٹیک ہوتا ہے کیلے یا ہرے کیلے جو ہوتے ہیں ان کو بھگانے کیلئے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پر پانی کا چھرکاپ کریں جتنا آپ پانی کا چھرکاپ کریں گے تو مائٹس بگر سے آپ کے جو پودا ہے وہ محفوظ رہ گا بچہ رہ گا چھوٹی موٹی بیماریوں سے دوسری کٹنگ کرنی ہے اس کی ہے تو اس کے لائٹ فروری میں کرنی ہے اس کی کٹنگ دوسری جو پروڑنی ہے وہ لائٹ فروری میں کرنی ہے اس کی کٹنگ دوسری دوسری کٹنگ فروری کی لائٹ میں کرنی ہے آپ اس پر بیاسی دبائی نہیں لگانے جہریلی دبائی اس پر اس میں نہیں کرتے چاہتے ہو تو اس سب کھٹی رسی ہوتی ہے اس کو آپ کو اس پر کر سکتے ہو اچھا کھٹی رسی کا بھی سپری کیا جا سکتا ہے چھوٹی موٹی بیماریوں سے بچانے کے لیے اگر آپ جہریلی کیٹنا سکتا ہے استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اگر آپ گلاب کے پودے کو آپ کے جو دیسی طریقے سے بیماریاں نہیں بھاگتی ہیں تو آپ ایمیڈا کلوپرائٹ ایک اور انسیکٹی سائیڈ ہوتی ہے جو کی تھوڑا جاریل ہوتا ہے اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو تب استعمال کرنا چاہیے جب آپ کے پودے پر زیادہ بیماری نہ ٹیک کیا ہوا ہے کوئی دنوں کے بعد اس پر یہ پودے پر اس طرح کے پھول آنے شروع جائیں گے یہ پودے کے بھی ایک اس پر پھول دنوں کے بعد تو اس طریقے سے آپ پھول کر دیں گے اور فرٹیلائے استعمال کر لیں گے تو آپ کے پودے پر کچھ اس طریقے سے پھول آنا شروع ہو جائیں گے جیسے کہ یہاں پر آپ نرسری میں دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ الگ الگ کلر کے ان کی نرسری میں یہ بڑے بڑے مدر پلانٹ لگے ہوئے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ لوگوں دیکھ سکتے ہیں ابھی فرٹیلائجر انہوں نے کوئی استعمال نہیں کیا ہے کچھ دنوں کے بعد یہ فرٹیلائجر استعمال کریں گے فرٹیلائجر استعمال کرنے کے بعد اس طریقے سے پھول آنا شروع ہو جائیں گے جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس نرسری میں بہت کلر کے پھولو والے پودے جو کی مدر پلانٹ ہیں یہاں پر لگے ہوئے ہیں تو دوستو چندپائل سنگھ کی دوارہ آپ کو لوگوں کو دی گئی اس ویڈیو میں بتائی گئی ساری جانکاری آپ کو کیسے لگی اس کے بارے میں آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو یا پھر استعمال کے ساتھ زیار کرنا بلکل نہ بھولیں